بنی اسرائیلی گھچے خاندانی اور نسبی اعتبار سے قبٹیوں سے کہیں آلہ ہو لوگ تھے وہ تو نبیوں کی اولاد تھے بنی اسرائیل حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے اولاد ہیں اور ان کے بارہ قبیلے تھے حضرت یعنی 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 یاعقوب علیہ السلام کے اس لیے نسبی اعتبار سے وہ ظاہر ہے کہ بالکل آلی نسب تھے وہ قبٹیوں کے مقابلے میں لیکن بظائی نہیں تھا کہ وہ محکم مغلوف تھے ان کی غلامی کرتے تھے اور اتنے دبے پیسے تھے کہ اپنی بس سے کچھ آواز چیم ہی نہیں کر سکتے تھے ہاں کھٹا کر نہیں دیکھ سکتے تھے اور مسلسل قبطیوں کے ظلم در ظلم در ظلم کے شکارتے ہیں تاکہ ذرا ہزا اس نے اتنا سا خواب دیکھی ہے دیکھ لیا انسان سمجھا ہی نہیں کوئی انسان انسان کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے آدمی برابر کچھ بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت مضاعمت کرتے ہیں لیکن آج کے سیکولر زمانے میں چلو آواز اٹھا لیتے ہیں شاہین باغ ایجیٹیشن ہو گیا فلا ہو گیا فلا ہو گیا لیکن اس زمانے میں تو وہ کوئی آواز اٹھانے کا پتہ نہیں لگتا میں نہ اس میں جو ہے بائبل میں ملتا ہے نہ توریت میں ملتا ہے نہ قرآن مجید سے پتہ لگتا ہے بس وہ جیسا کہہ دیتے تھے وہ ایسا ماننا پڑتا تھا اور ان کے سامنے سانس نہیں لینا مشکل ہوتا تھا ان کو ایسا حل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایسی طاقت تھی فیراؤن کی اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا دماغ میں غرور تھا اور ذرا احساسے کم تری کچھ نہیں تھا کبھی کوئی مشکل صحیح نہیں تھی کچھ زامنے ہاں گھٹانے والا نہیں تھا اتنوں بڑا لشکر کہ اس نے کہا کہ مرغہ بولتے ہی آپ دیکھیں اس کی سلطنت اس کی فوج اور اس کی طاقت کا کہ اس نے کہا مرغہ بولتے ہی ساٹھ ہزار فوج مجھے چاہیے ساتھ میں ہتھیاروں سے لیس وہ تو اللہ کی کرم ہوا کہ مرغہ بولا نہیں اس روز اور وہ آ نہیں سکی تو تھوڑی دیر بعد لگی تو اس کو بھی اس کو ناراضگی ہوئی اور وہ اپنے وزارہ کو کوئی تاب کیا اتنا ایسی زمردست اور ایسی حاکم اور ایسی ظالم قوم سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نصف رجاد دی بلکہ ان کی مادشاہتوں اور ان کی حکومتوں پر ان کو دریائے نیل میں ذلت کے ساتھ غرد کر دیا اللہ کی طرف سے مدد آئی اور ان کو بادشاہت وہاں کی عطا کی گئی ان کو ہر طرح سے انعیات اور خاص اللہ کے فضل و کرم ہوتا رہا کس بھلائی کی وجہ سے کس حکمت عملی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی سیازت کی بھئی بھوٹوں کا وہ کر کے سیکولر دنیا میں چاروں طرف سے کمپیننگ کی اور وہ حکومت خفضہ کر لیا کیا انہوں نے کوئی اپنا کرتب دکھایا کوئی ایسا وہ کیا یا کوئی مقابلہ آرائی کی ان کے ساتھ اپنی طاقت کے ولبوتے پر ان کو فوج کی وہ سکھائی ہو اور ان کے ساتھ لڑے ہوں اور کچھ کیے ہوں کیا ہو ساری اللہ تعالی کی نصرت غیبی اور حالات کے بدلنے کی وجہ صرف عزت موسیٰ علیہ السلام کی فیرون پر دعوت جب دعوت دے دی اور اللہ کا پورا ظارف ہو گیا اور اطمام حجت ہو گئی اللہ کی طرف سے مدد آئی اللہ کی طرف سے یہ بنیس رائی جو اللہ کے قہر کے شکار ہو رہے تھے یہ اللہ کی مدد کے اور اللہ کی رحمت کے حق دار ہو گئے تو اس واقعے کو بیان کرنے کے میں اس کے علاوہ ہمیں اور کیا سبق نکال سکتے ہیں بنی اسرائیل کی کسی خاص نیکی کا ذکر نہیں کیا کہ وہ بہت نماز پڑھنے لگے بنی اسرائیل کی کسی اور عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اللہ کے سامنے مسلسل تصویح پڑھ رہے تھے یا روزے رکھ رہے تھے یا کچھ اور کر رہے تھے کیا کر رہے تھے جس کے صدقے میں اور جس کی برکت سے اللہ تعالی نے انہیں اس سے نکال دیا کون سا سبق اس سے ملنے گا اس آیت شریفہ سے کہ علاوہ اس کے کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون تک اللہ کا تعارف پہنچایا اور اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کی اپنا حبیثات بھر انہوں نے حق ادا کیا اور اللہ نے جو دعوت کی ذمہ داری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا اس کی ذمہ داری کو ادا کیا اللہ تعالی نے صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام ان کی پوری قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالی نے نشرت غیبی کو معاملہ کیا اور اس سخت عذاب سے یسو مونکن سوالعذاب کا سوالعذاب بدترین عذاب تھا جسے وہ جہ رہے تھے ان سے اللہ تعالی نے تمہیں بچا دیا اللہ تعالی نے سمندر کو جو ہوتا نہیں وہ کر کے دکھا دیا اتنے بڑے سمندر کو پھاڑ کر اس میں سے راستہ نکال دیا اور اس راستے ہی کو ان کے ذریعہ بنا دیا دوبانے کا فیران کو اس میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبق ہمیں بتائیے قرآن پڑھنے والا قرآن کے تعلیم علم کی حضرت سے اس کے علاوہ کوئی اور سبق ہے کہ صرف مغلوبیت محکومیت سے نکلنا اگر ہم چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم پر مسائل آ رہے ہیں وہ مسائل ہماری نصرت عذاب اور خیر اور عطاب رحمت الہی میں متوجہ ہو جائے واللہ کی غیبی نصرت ہمارے پاس آئے کہ ہم لوگ دعوت کی ذمہ داری کو ادا کریں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل دے